موسیقی نمسکار اپینین پوسٹ انٹرنیٹ ٹی وی کے خاص پروگرام خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے وہی پلا رہا ہے انقلاب کے جام جس کے پیمانے میں کوئی انقلاب نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس انقلابی شیر کا خبروں کی خبر سے کیا کام تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیش کی راجنیت میں اپنا اسطرط و باقی رکھنے کی آخری کوشش کر رہے کامنیسٹ اب دنیا کی سب سے بڑی راجنیتک پارٹی کا بگلپ بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں دراصل بہت دنوں بعد مارکس وادی کامنیسٹ پارٹی یعنی سی پی ایم کی طرف سے آیا کوئی بیان نیشنل میڈیا کی سرخیوں میں رہا سی پی ایم کے پولیٹ بیورو میمبر پرکاش کرات نے کہا ہے کہ کیندر میں بھاجپا کا ایک ماتر بگلپ کامنیسٹ ہی ہو سکتے ہیں شاید میڈیا کی نظر اس خبر پر اس لیے بھی گئی ہو کیونکہ جو پارٹی سمٹتے سمٹتے دیش کے دکھنی راج کرل تک محدود ہو کر رہ گئی ہو وہ بھاجپا سے مقابلے کی بات کر رہی ہے اس خبر کو چلانے والے سمپادکوں کو شاید اس میں مین بائٹس دوگ والی بات نظر آئی ہو ایسا نہیں ہے کہ کراپ کے پاس اپنے بیان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کوئی روڈ میٹ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ دیش بھر کے کومنیسٹ مل کر کسانوں کامگاروں چھاتروں اور یوانوں کو لام بند کریں اور موڈی شاہ کی جوڑی کے خلاف ایک بگلپ تیار کریں کراپ نے یہ بھی کہا کہ سوطنطرتہ سنگرام کے دوران کانگریس کی جو آئیڈیولوجیکل بنیاد تھی اس کے سوتے اب سوخ چکے ہیں کانگریس اتنی کمزور اور لاچار ہو چکی ہے کہ وہ بھاجپا کا مقابلہ نہیں کر سکتی بہت خوب کیا کہنے ان کو اپنی لاچاری نظر نہیں آتی جن راجیوں کی اپنی سرکاروں پر یہ گرب کرتے تھے اب ان راجیوں سے ہی ان کا صفایہ ہو رہا ہے کراپ نے یہ بھی یاد دلایا کہ سوطنطرتہ سنگرام کے دوران کامگریسٹوں کی کیا کیا اپلبدیاں تھیں کیسے انگریز روس میں بولشیوک کرانتی کے ڈر سے کامگریسٹوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے تھے انہیں جیلوں میں ڈال رہے تھے لیکن کراپ یہ بتانا بھول گئے کہ کامگریسٹوں نے انگریزوں کا ساتھ بھی دیا اور دیش کے بھی بھاجن کا سمرتن بھی کیا ویسی گھٹناوں کو کراپ سے پروف کے نیتا ہسٹوریکل بلنڈر قرار دے کر اپنا دامن داغدار ہونے سے بچاتے رہے ہیں کرانتی بسانے والی ہے سرخ پرچم لہرانے ہی والا ہے مزدور جاک چکا ہے سڑک پر پتھر ٹوڑنے والی محلہ انقلاب مانگ رہی ہے گھر کی چار دیواری میں قید محلہ جاک چکی ہے تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے لیکن اس آنچل کا ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا سب کہہ کر تھک گئے لیکن انقلاب کو نہ آنا تھا نہ آیا پرکاش کرت جو باتیں بول رہے ہیں وہ کتنا پریکٹیکل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب دیش میں ہر چناؤ کے ساتھ کومنیسٹوں کا جنادکار کھسکتا جا رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا سب کہہ کر تھک گئے لیکن انقلاب کو نہ آنا تھا نہ آیا حالانکہ پرکاش کرات جو باتیں بول رہے ہیں وہ کتنا پریکٹیکل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب دیش میں ہر چناؤ کے ساتھ کومنیسٹوں کا جنادھار کھسکتا جا رہا ہے اور کومنیسٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کارڈروں کا سرخ رنگ اس قدر پکا ہے کہ اس پر کوئی اور رنگ چڑھی نہیں سکتا لیکن حقیقت کچھ اور ہے کیونکہ ان کے لال رنگ مدھم پڑ چکے ہیں اور اس پر کئی اور رنگ چڑھ چکے ہیں دیش میں کومنیسٹوں کی بات بنگال کی ذکر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے آپ بھلے ہی چھات راجنیتی سے جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں لیکن آج کل جینیو کی چھات راجنیتی میڈیا کی سرخیوں میں رہتی ہے کنیہ کمار شایلہ راشد قویتہ کرشنن اور عمر خالد جیسے نام اب انسونے نہیں رہے ہیں ایک سمیہ تھا کہ جینیو چھات سنگ کے چناو کے دوران سی پی ایم کی چھات رکائی ایسے فائی کی طرف سے یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ لال قلعے کی لال زمین کو لال بنا کر چھوڑیں گے اس دیش کے کونے کونے کو بنگال بنا کر چھوڑیں گے لال قلعے کی زمین تو لال ہی رہی لیکن دیش کا کونہ کونہ بھگوا ہو گیا اور جس بنگال کی لال زمین پر یہ ناز کر رہے تھے اس کا آدھا حصہ پچھلے چناو میں بھگوا بن چکا ہے اس زمین کو بھگوا بنانے میں خود پرکاش کرد کی پارٹی سی پی ایم کے کارڈروں اور اسثانی نتاؤں نے بڑی بھومی کا نوائی جس بنگال کی رنگ میں وہ پورے بھارت کو رنگ نے چلے تھے اسی بنگال سے ان کا وجود کیسے مٹ رہا ہے اس کی کہانی یہ آکڑے بیان کر سکتے ہیں دو ہزار نو لوگ سبح چناؤں میں ٹی ایم سی کو اکتیس پرتیشت بوٹ ملے بھاجپا کو چھے پرتیشت بوٹ ملے اور بام مورچہ کو بیالیس پرتیشت بوٹ ملے تھے دو ہزار چودہ میں ٹی ایم سی کا آکڑا چالیس تک پہنچ گیا بھاجپا چھے سے سترہ پر پہنچ گئی اور بام مورچہ بیالیس سے کھسک کر تیئیس پر آ گیا اور دو ہزار انیس کے چناؤں میں یہ بلکل چیزیں جو ہیں بلکل بدل گئیں ٹی ایم سی کا آکڑا ضرور بڑھا یہ چالیس سے تیالیس فیصد پہ گیا لیکن بھاجپا نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سترہ سے چالیس فیصد کے آگڑے پر پہنچ گیا وہی کومنیسٹ جو دو ہزار نو میں بیالیس فیصد کا آکڑا تھا دو ہزار چودہ میں تیئیس پہنچے تھے دو ہزار انیس میں سات فیصد پر سمٹ کر رہ گیا ظاہر ہے کہ اس کا جو ٹرانسلیٹ ہونا تھا سیٹوں میں وہ بھی اسی طرح سے دکھا دو ہزار نو میں ٹی ایم سی کو انیس سیٹیں ملی تھی بھاجپا کو کیوالیک سیٹ ملی تھی وام مورچہ کو پندرہ اور دو ہزار انیس میں یہ نظارہ جو تھا وہ بدل گیا ٹی ایم سی کو بائیس سیٹیں ملی بھاجپا کو اٹھارہ اور کومنیسٹ یعنی وام مورچے کو صفر کل ملا کر بام مورچے کا وجود اگر لوگ سبا چناؤ کی حساب سے دیکھا جائے تو بنگال میں ایک دم سے ختم ہو گیا آخر کومنیسٹ پارٹیوں کی اس دینیہ استیتی کی وجہ کیا ہے کیا پرکاش کرات یا کسی ان کومنیسٹ نیتہ کے پاس اس کا جواب ہے شاید نہیں کیونکہ وہ اب بھی رومانٹک انقلاب کے خواب دیکھ رہے ہیں جبکہ بنگال کے بعد ترپورا بھی بھاجپا کے ہاتھوں ہار چکے ہیں اور کیرل میں بھی ان کی استیتی نازک ہے حالانکہ کیرل میں ان کے لیے ایک سانتوانہ کی بات یہ ہے کہ کیرل میں ہر پانچ سال کے بعد لوگوں کا موٹ بدل جاتا ہے اور کانگریس اور کومنیسٹ باری باری ستہ میں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن پچھلے پانچ ورسوں میں بھاجپا نے بڑے اکرامک دھنگ سے اس راج میں بھی اپنی موجودگی درج کرائی ہے ایک سمیہ تھا جب تقریبا پورے دیش میں بامپنتی دلوں کا مضبوط سنگھٹا ناتمک دھانچہ موجود تھا لیکن اپنی غلطیوں جس میں وہ اعتحاصے غلطیاں کہتے ہیں کہ کارن اس دھانچے کا کو لگ بھگ نسٹ کر دیا ہے مثال کے طور پر سوبیت سنگھ کے زمانے میں بیہار کے بیگو سرائق کے چھتر کو پورپ کا موسکو اور چمپارن کو لیننگ گراد کہا جاتا تھا لیکن دو ہزار آتے آتے راج میں بام دلوں کا پردرشن بد سے بدتر ہوتا چلا گیا راجنیتک سمکشک بام دلوں کی خستہالی کے لیے بیپریت بیچارک درشتی کونڈ والی پاٹیوں کے ساتھ کیول دھرم نے پکشتہ کے نام پر کیے گئے گھٹ بندھن کو ذمہ دار تھاراتے ہیں اند میں پرکاش کارات کے بیان پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریش اپنا بیچاری کا ادھار کھو چکی ہے لیکن اس کے باوجود دو ہزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں اسے باون سیٹے ملیں جبکہ بام دلوں کا بیچاری کا ادھار برقرار ہے اس کے باوجود بھی بام گھٹ بندھن کو کیول پانچ سیٹے ملیں یہ آکڑیں اپنے آپ نے کراات کے بیان کو حاصل سیاست اور ایک دیوانے کا خواب بنا دیتے ہیں نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ